دوستو رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے لوگ اس کی عزت کریں لیکن دوستو یاد رکھیں عزت خود بخود نہیں ملتی بلکہ عزت کمانی پڑتی ہے یہ آپ کو آپ کے عمل سے ملتی ہے آپ کے ایکشن سے ملتی ہے آپ کا رویہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کی عزت کریں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سات ایسے طریقوں پر بات کریں گے جن پر اگر آپ عمل کریں جن کا آپ خیال رکھیں تو کوئی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکے گا بلکہ یہ طریقے آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بنیں گے تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آسانی سے مل سکے تو سب سے پہلی بات ہے رسپیکٹ یورسلف اگر آپ دوسروں سے اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز اپنے آپ سے کریں اپنی نظر میں اپنے آپ کو ایک بہترین اور عزت کے قابل شخص سمجھیں خود اپنی عزت کریں بے پناہ عزت تب ہی آپ دوسروں کو کنونس کر سکیں گے اپنے آپ کو اچھا سمجھیں اپنے آپ سے پیار کریں اپنی ذات پر اپنی شخصیت پر اعتماد کریں جو کام آپ کرتے ہیں اس کو اچھا سمجھیں آپ کو ہنڈر پسنٹ یقین ہونا چاہیے کہ آپ ایک بہترین اور عزت کے قابل شخص ہے اپنی کمزوریوں پر فوکس کرنے کی بجائے اپنی اچھائیوں کے لسٹ بنائیں اور اس لسٹ کو لمبا کرتے جائیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ کو عزت تب ہی ملے گی جب آپ خود کو عزت کے قابل سمجھیں گے اگر آپ اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھیں گے اپنے آپ کو ایک ناکام انسان تصور کریں گے اپنے کام کو اپنی جاب کو معمولی سمجھیں گے اپنی غلطیوں کو ہی یاد کرتے رہیں گے ان پر پچتاتے رہیں گے اپنے آپ کو کوشتے رہیں گے تو آپ کو کبھی بھی لوگوں سے عزت نہیں ملے گی دوستو اگلی بات ہے دوستو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا کہیں دور کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے تو لوگ اس کی کمی کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگتے ہیں حالانکہ جب وہ ان کے پاس تھا تو وہ اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے اس کی ویلیو کو نہیں سمجھتے تھے اس کی قدر نہیں کرتے تھے بلکل اسی طرح اگر آپ ہر وقت ہی اویلیبل ہوں اگر آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کریں تو پھر بھی بعض دفعہ لوگ آپ کو ایزی لینا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی عزت نہیں کرتے دوستو یاد رکھیں جو چیز ریر ہوتی ہے اس کی ویلیو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور جو چیزیں فریلی اویلیبل ہوں وہ لوگوں کی نظر میں اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں جو آپ کے اچھے دوست ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا ہی رہیں ان کے ساتھ ٹائم ضرور سپینڈ کریں لیکن جن کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ان سے تھوڑا سا فاصلہ بنا لیں ان سے ملنا جلنا کم کر دیں دوستو یاد رکھیں جتنی آپ دوسروں کی عزت کریں گے اتنی آپ کو عزت ملے گی اس لیے لوگوں سے ویسا ہی ٹریٹ کریں جیسا رویہ آپ ان سے چاہتے ہیں ان کی اتنی عزت ضرور کریں جتنی آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی کا مزاک اڑا کر کسی کو نیچہ دکھا کر آپ اسے چپ تو کرا سکتے ہیں لیکن اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے اسے اپنی عزت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اگر آپ لوگوں کی بات کی ان کے پوائنٹ آف ویو کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ ان سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کی بات سے اگری بھی کریں آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنڈ ہو سکتا ہے لیکن کم از کم آپ کو ان کی بات کو غور سے ویڈ ڈیو رسپیکٹ سننا تو ضرور چاہیے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے آپ ان سے ڈس اگری کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ کو انہیں ظلیل نہیں کرنا چاہیے ان کے خیالات کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے دوستو اگلا پوائنٹ ہے دوستو بعض لوگ کا رویہ ایسا بن گیا ہوتا ہے اچھا میں تمہیں پانچ منٹ میں کال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر کال ہی نہیں کی یار میں پندرہ منٹ میں پہنچ رہا ہوں اور دو گھنٹے تک بھی نہیں پہنچے یار تمہارا یہ کام آج ہی ہو جائے گا اور پھر بھول جاتے ہیں دوستو یاد رکھیں ڈس آرنسٹ اور ان ریلائیبل لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو اپنے الفاظ اپنے وعدوں اپنی کومیٹمنٹس کو پورا کرنا سیکھیں اگر آپ اپنی بات کے پکے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں تو ہر کوئی آپ کی عزت ضرور کرے گا دوستو اگلا پوائنٹ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں اور آپ کی عزت کریں تو ایک خوبی آپ کو اپنے اندر ضرور ڈیولپ کرنی چاہیے اگر آپ یہ خوبی ڈیولپ کر لیں گے تو آپ ہر کسی کو اپنی تعریف کرتا ہی پائیں گے اور وہ خوبی یہ ہے کہ آپ ایک اچھے لسنر بن جائیں لوگوں کی بات توجہ سے سنا کریں یہ بہت آسان کام ہے اور بہت مشکل بھی ہمیں سے اکثر لوگ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا فوکس ان کا سارا زور اپنی بات کرنے اپنا پوائنٹ آف یو بیان کرنے پر ہی ہوتا ہے لوگوں کی بات سننے پر ان کی توجہ بہت کم ہوتی ہے وہ اگلے بندے کی بات کٹ کٹ کر اپنی سنا رہے ہوتے ہیں اور جو بندہ ان کی بات توجہ سے سنتا جائے وہ ان کا فیورٹ بن جاتا ہے اس لیے اگر آپ ایک اچھے لسنر بن گئے تو آپ ہر کسی کو اپنی تعریف کرتا ہی پائیں گے ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا اور آپ سے بات کرنا چاہے گا نائس ہونا لوگوں سے اچھا بہیو کرنا اچھی بات ہے لیکن آپ کو ایک لائن ضرور درا کرنی چاہیے دوسروں کی عزت ضرور کریں ان کے ساتھ اچھا بہیو کریں لیکن ان کا بورا رویہ ہرگز بھی برداشت مت کریں اگر کوئی آپ سے مس بہیو کرتا ہے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا اور اگر آپ خاموش رہیں گے تو کبھی بھی اپنی عزت نہیں کروا سکیں گے اس طرح لوگ آپ کو ایزی لینا شروع ہو جائیں گے اور جب ان کا دل کرے گا آپ کی بیستی کرتے ہیں اور آپ دل ہی دل میں گڑتے رہیں گے دوسروں کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا لیمٹس ہیں جو انہیں کراس نہیں کرنی کون سی بات آپ برداشت کر سکتے ہیں اور کون سی آپ نہیں کرتے اور یہ چیز لوگوں کو آپ نے ہی بتانی ہے اپنے رویہ سے اپنے الفاظ سے تو اگلا پوائنٹ ہے جی اپیرنس لوگ آپ کو کس طرح ٹریٹ کریں گے اس میں آپ کی اپیرنس بہت میٹر کرتی ہے سوشل میڈیا پر آپ نے بہت سے سوشل ایکسپریمنٹ دیکھی ہوں گے کہ ایک بچہ اگر اچھے اور مہنگے کپڑے پہن کر کسی پبلک پلیس پر کھڑا ہے کسی پارک میں کھڑا ہے تو آتے جاتے لوگ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھیں گے پیار کریں گے لیکن وہی بچہ اگر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کھڑا ہوگا تو لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے اسے دور بگائیں گے یہ کئی لوگ ہو سکتا ہے اس پر ترس کھائیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ کو اپنی اپیرنس پر ضرور دھیان دینا چاہیے آپ کا لباس اچھا اور صاف سترا ہو آپ کا سٹائل اچھا ہو باتچیت کرنے کا انداز اچھا ہو جتنا اچھا آپ ویل ریسٹ ہوں گے ویل مینرڈ ہوں گے اتنا ہی اچھا امپریشن آپ لوگوں پر جمع پائیں گے اور اسی حساب سے لوگ آپ کو ٹریٹ کریں گے آپ کی رسپیکٹ کریں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کون سا پوائنٹ آپ کو سب سے اچھا لگا یہ بھی بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے موسیقی